میں بھارت کو بھارتی اتاکی معنیتہ کے آدھار پر اسے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں اور کف کا پربھاؤ جب زیادہ ہوتا ہے نا تو ہوتا کیا ہے وہ سمجھ لیجے کف آپ جانتے چکنا پدارت ہے اسنکد پدارت ہے کف کا مطلب ہے آپ کو کھانسی آئے اور جو بلگم نکل جائے جو بلگم ہے نا وہی کف ہے ایسا سمجھ لیجے وہ اسنکد ہے چکنا ہے اور بہت بھاری ہے یہ گروہ ہے گروہ مانے بھاری ہیوی ہے بہت ہیوی ہے اس سے زیادہ ہیوی کوئی چیز نہیں تو سمجھ ہے چکنا ہے بھاری ہے گروہ ہے اور جو بھاری چیز ہوتی ہے وہ شریر کے بلڈ پریشر کو ہمیشہ بڑھاتی ہے ہمیشہ بڑھاتی ہے ہر بھاری چیز ہیوی چیز آپ کہتے ہیں نا کہتے ہیں کئی بار چکت سے کھلکا کھاؤ جی زیادہ بھاری چیز مت کھاؤ ہر بھاری چیز شریر کے بلڈ پریشر کو بڑھاتی ہے کیونکہ بھاری چیز جائے گی تو اس کا گروہ تو زیادہ ہے گروہ تا گروہ تو یہ زیادہ ہے تو وہ بڑھے گا اگر بلڈ پریشر تو آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنے کے لیے زیادہ بڑھ گیا تو تکلیف آ جائے گی تو باڈی نے ایک ویوستہ بنائی شریر نے ویوستہ بنائی کہ آپ زیادہ نید لو یہ نید لیتے سمیں بلڈ پریشر ہمیشہ کم رہتا ہے جتنی دیر آپ سوئیں گے بلڈ پریشر یا تو سامانے ہوگا یا سامانے سے کم ہوگا جتنی دیر آپ جگے ہوئے ہیں بلڈ پریشر سامانے سے تھوڑا زیادہ ہوگا تو بچپن میں کیا ہے آدمی یا بچہ گروت تو میں ہے کف میں ہے سنگدتہ میں ہے اس لیے اس کو نید لے کر بلڈ پریشر کو مینٹین کرنا ہے اپنی ویوستہ بنانے کے لیے اس لیے وہ زیادہ دیر سوئے گا ہی آپ اس کے سونے پر پابندی مت لگاؤ آپ اگر یہ محسوس کرتے ہو کہ جی چودہ گھنٹے سے بھی زیادہ سو رہا ہے تو سوچنے کی بات آئے گی اس میں بھی چار سال تک کے بچے کو تو وہ بھی نہیں سوچنا وہ اٹھارے گھنٹے بھی سوئے تو سونے دوست کو اور ویسے بھی آپ محسوس کرتے ہیں آپ سب مات آئے ہیں آپ نے بچے اپنے بڑے کیے ہی ہیں چھوٹے بچے جتنے ہوں گے نید اتنی زیادہ لیں گے کیونکہ کف کا اثر اتنا ہی زیادہ ہے اور زیادہ کف کو مینٹین رکھنا ہے بلڈ پریشر کے لیے اس لیے نید لینے ہی پڑے گی بینا اس کے ہونے والا نہیں ہے اس لیے بچپن میں نید زیادہ